اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ابتدا کرتا ہوں اس مبارک شادی کے لئے امبانی کی یہ امبانی کی بیٹی کی شادی ہے اور یہ نیوارک پوست ہے اور یہ عظیم و شان شادی کا تذکرہ کیا ہے نیوارک پوست میں یہ ایک حقیقت ہے انسان خدا تو نہیں سمجھتا روپیہ پیسے کو دولت مند کو لیکن خدا سے کم درجہ بھی نہیں ہے اس کی عزت کم نہیں ہے خدا سے دنیا میں جو مالدار ہے اس کو مالک سمجھا جاتا ہے اس پوری دنیا کا اس کو آو بھگت کی جاتی ہے اس کی چاپلوسی کی جاتی ہے اس کے خصیدے گائے جاتے ہیں دنیا میں اور یہی بات خوران کی اللہ کی انسان نہیں سن رہا جب اس کی نہیں سن رہا تو میری کیا سنے گا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں سن رہا تو میری کیا سنے گا لیکن راخ میں چنگاری ابھی باخی ہے آپ کے پاس خوش ہے سانس ہے ابھی باخی ہے آپ کے پاس دماغ ہے سمجھنے کے لیے ابھی زندگی باخی ہے اللہ خوران میں بتا رہا سلمان علیہ السلام اللہ سے ندہ آئی اللہ کے پاس اللہ سے کہا انہوں نے پیغام رکھا اللہ کے پاس التجا رکھی کہ اے اللہ میں ساری تیری مخلوق کو کھانا کھلاؤں گا اللہ نے کہا ان کو ندہ میں کیونکہ اللہ سلمان علیہ السلام سے بات کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے تھے اللہ ابراہیم علیہ السلام سے بات کرتے تھے ندہ کے طور پر خواب میں یہ ایک پیغام کا طریقہ ہوتا ہے اللہ کا تو اللہ نے کہا اے سلمان تم میری ساری مخلوق کو کھانا نہیں کھلا سکتے انہوں نے کہا ایک موخہ دے اللہ نے کہا جا دیا تو جو موخہ آپ چھے مہنے تک کھانا تیار کرتے رہے اور دو صرف دو لخمے یعنی دو نیوالے یعنی مقدار میں دو نیوالے بنے ہو وہ پورا کھانا چھے مہنے جو انہوں نے تیاری کی تھی کھانا بنانے کی چامل ہو یا غزہ ہو یا جو ہے پورا کا پورا اس میں اناج کے ساتھ گوش ہو یا پھر ترکاری ہو برحال اس کا ایک نیوالہ ایک نیوالہ ایسا بنا اور انہوں نے پوری مخلوق کو دعوت دے دی اتفاق یہ ہوا کہ دو سمندر کی مچھلیاں آکے دو نیوالے کھالی پورا بنے ہوا انسان کے دولت کی یہ حقیقت ہے مگر انسان غفلت میں پڑا بھائے بھار میں جائے تمہارا عشق پیسے سے تمہارا عشق دنیا سے تمہارا عشق اپنی روح کو اور جسم کو بچانے کا نہیں ہے یہ امبانی پورے بامبے کو کھانا نہیں کھلا سکتا کیسا دولت مہنے مجھے بتاؤ یہ امبانی خالیاں فیفت ایوینی کے جو خالی ایک فیفت ایوینی پہ جو بیلڈنگ ہے یا میڈسین ایوینی پہ جو بیلڈنگ ہے جو رچ لوگ رہتے ہیں ایمریکہ نیوارک کے اندر وہ ایک لائن نہیں خرید سکتا اس کو دولت مند بول کے یہ نیوارک پوست والے رچ مین کی بیٹی کی شادی کا بتا ہے جس میں ہیلاری کلنٹن بھی جو ہے شاید دعوت میں گئی یہاں کی کوئی گائے کار دعوت میں گئی تو میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں تم کو کہ یہ خبر وائرل ایک دن میں ہو گئے ایک دن میں ہو گئے یہ شادی کی اور اس شادی میں مسلمان بھی گیا ہجاب بن کر اور جو ایک ایکٹرز بھی گئے اب آپ کو میں ایک حقیقت ایکٹرز کی بتا دوں آپ نے پوری دنیا کی فلمیں دیکھ لو پوری دنیا کی کہہ رہا ہوں اب یہ جو ہنڈرڈ یئر سے جو بن رہی ہے آپ کو کوئی کتاب میں نہیں ملے گی کہ فلمی دنیا کا جو ہے تم کھانا کھا رہے تو تم کو جنت ملے گی یا تم ناج گانا کر رہے اور جو ہے تم ماردھار کر رہے تو تم کو جنت ملے گی نہیں قرآن ہی ایک واحد کتاب ہے جو کہہ دیا تم سب جہانوں میں جاؤ گے دوزخ میں جاؤ گے تم لوزرز لوزر مگر یہ کوئی کسی کو نہیں بولے گا اور کوئی فلم میں نہیں بتائے گا دیکھو شرک بددت کفر کی اشارت کامل ہے گانے لی کر آج کل میں نہیں سمجھتا مجرور سلطان پوری یا سائل دھینوی یا شکیل بدایونی جیسے میر کا ہو آج کے دور کا کاشی اور کعبہ لگ جا شرک بددت کفر رہی ہے اللہ کو نے پہچھان سکتا انڈیا کے ایک معمولی جو ہے دھیڑی دھیڑوں کے دھرمیان میں جیرا رضیہ پھز گئے انڈوں میں اس کو کیا معلوم اللہ کیا چیز ہے رشاد کامل کو انہیں ازان کی بات کرتا کبھی کبھی جو ہے کاشی اور جو ہے کعبے کی بات کرتا وہ تماشا کے گانے میں اور یہ دھیڑے یہ کفار کے ساتھ مل کے کافر ہو گیا تم نے سمجھو گے یہ راتفت علی خان سعودی عرب جا کے کانسر دیا بھی اللہ کے گھر کے پاس کا مخدس مقام وہاں فرشتے گھومتے ہیں وہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے نزول کرتا ہے وہ ایسی جگہ یہ جو ہے گانے بڑھ گیا شرم کرو وقت آ گیا خیمت کا اب تم کو میں انڈیا کی شان خدا شان اللہ بتانا چاہتا ہوں ہمارا آندھر پردیش ٹکڑے ہو گیا تیلنگانہ تیلنگانہ کے اندر نہ بی جے پی آیا نہ کانگریس آئی اور یہاں موڈیا آیا موڈیا آکے جیسا پھرتا پوری دنیا چار سال پھرتے رہا بھگڑے کی طرح پھر یہاں بھی آیا بھگڑے کی طرح انڈیا یہاں پہدرباد آکے الیکشنز میں بولنے گیا چار سال لوگ دیکھ لیا بے شرم کو ایک سیٹ آئی تیلنگانہ میں جبکہ میں زمانے میں تھا سیگھت رمبا سے بی جے پی کو آتی تھی اب وہ بھی نہیں ہے ایک سیٹ آئی پورے تیلنگانہ میں یہ پرائی منیسٹر ہے انپڑ جاہل پورے کے پورے انپڑ جاہل بی جے پی میں انگلیش بھی بولنے سکتے یوگی کو انگلیش نہیں آتی ایک آدمی انگلیش میں پوچھ رہا انگلیش میں جواب نہیں دیتا انہیں اردو میں جواب دی رہا یوگی کیونکہ ہے یوپی کا انہیں اتنا جاہل ہے کہ انہیں بولتا ہنمان وہ جو ہے بجرنگ بلی کا ورسس علی علی بھی جو ہے عبادت کرنے والے اللہ کی رضی اللہ عنہ اور بجرنگ بلی بھی رام کی بھکت انہیں اس کی پوجا کرنے والا اور جو ہے یہاں ورسس بات بتا رہا انپڑ جاہل حرام خور وہ مجھے بل ہم مسلمانوں کو بتا رہا کہ ہمارے سات پیڑی جو ہمارے عثمان علی بادشاہ کی ریاست چلی دکن میں نظام کی گورنمنٹ سات پوچھتوں کی چلی ان کو کہہ رہا ہے فرار ہو گئے اس سے پہلے ایسے ہی یہاں پر ایک جو ہے امریکہ میں ہندو پیپر نیوز انڈیا والا نیو آرک میں بیس باویس یا پچیس سال پہلے میں لکھاتا ہوں اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرار ہو گئے بھلا تھا فکس کروں گا بھلا میں میرے لیٹر میں اس کو تیرا پیپر فکس کروں گا آج وہ پیپر چلتا ہی نہیں فرار نہیں بلتے اس کو پوری دنیا کے اندر ایسا ہول جما دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ پورے انڈیا کو دکھا دیا خالی تیلنگانہ کے فیصلے سے الیکشن کے کہ بی جے پی تیری حقیقت کچھ نہیں کانگریس تیری حقیقت کچھ نہیں ہندو طوال آنے کی بات کیا اب تمہاری اپنی گڑگی پگڑی تمہاری دھوتی بچانے تمہارا دھیڑو کپڑا تک پیننے نہیں آتا تم اپنے آپ کو بچانے کی سوچو اب پھر سے چائے بیش تو اب تو بہت سارے کنٹریز دیکھ کے آ کوئن سے تو بھی جا کے کنٹری میں جا کے دکان لگا لے چائے کی موڈی اب تیرے کو تو تیرے تو لے کے پیسے بھاگے انہوں سے پیسی کی مدد لے اور ایک کوئی دکان ایک ہوتل کھول لے باہر جا کے تیرے تو چاہنے والے پیسے لے کے بھاگ گیا نا انڈیا سے غریبوں کا جو بیچارے کسان مر جا رہے پندرہ کروڑ کسانوں کا تُو ہا ہا لیا اوہ بیچارے سوسائٹ کر لیے کبھی آ کے نہیں دیکھا اب جب تیرا الیکشن ہار گیا تو بتا کہ میں پوروں کے خرضیں ماف کروں گا اور تیرا وقت جو اچھا تھا اس وقت تُو دیتا وہ سردار والا بھائی پٹیل کا آج کے جنرشن کو معلوم بھی نہیں کوئی پڑتا ہی نہیں تاریخ چالنج دیروں میں تیرے سوائے فلمی دنیا کے ایکٹروں کا فلمی دنیا کی دنیا کیا ہے وہ معلوم کرتے اللہ یہاں تک کہ ہیدر آباد میں ایڈواز بوکنگ بھی یا جو تیملناڈو میں جو ہے رجنی کاند گارڈ ہے ایسی فانی دنیا کے لوگ ہیں یہ غور کر اللہ کی شان اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی غور کر صرف تیلنگانا تجھے لات مارا بیچے پی اور کانگریس کو ہندو توا کی بات کرا ستر سال تو ہاسے گئے پہلے کی تاریخ تو ہماری تھی یا پھر بریٹش کی تھی ہم مسلمانوں کی تھی تاریخ ستر سال وہ بھی گئے تیرے اور جو چار سالوں میں مسلمانوں کو جو تُو ہٹ کیا اللہ تجھ کو دیکھ رہا اور سن رہا کہہ رہا ہے ساری خوران میں یہی ہے میں کافروں کو جلاؤں گا میں کافروں کو تکلیف دوں گا ایک دن کا دینا نہیں ہوگا دیکھو میں بیمار بیمار آدمی میں اللہ سے جو ہے معافی مانگتا ہوں توبہ کرتا ہوں دعائیں کر لیتا ہوں سجدہ کر کے مانگتا ہوں اس کے باوجود مجھے دن رات تکلیف دیتا ہے وہ میں ہار اپنا بتا رہا ہوں چار چار گولیاں کھا رہا ہوں کبھی ہائی بلیٹ پیشر کی کبھی جو ہے میں شگر کی بیماری کی کبھی جو ہے کولکسٹال بڑھ کے سب بیماری کی کبھی میری باڈی کے اندر جو ہے صحیح نہیں ہے اس کے لیے باڈی کا الگ انرجی کے لیے گولیاں کھاتے انہیں مجھے معاف نہیں کیا باویس سال سے میرا انتھیان لے رہا شگر آئے بعد سے گوھر کرو یہ چھوٹی سی زندگی میں میرے باویس سال تیل لے گئے تیل لے گئے میرے باویس سال میں جلتا رہا اب تم گوھر کر لو کافی رو تم کو کتنا جلائے گا ایک دن کا جلانے نہیں ہوگا جب جہنم میں ڈال دے گا میں فلمی دنیا کے جو دیوانگی چل رہی ہے اس کے پر ایک بات بتاؤں گا پوری دنیا میں تم کھنگا لو ایک بھی تم کو آخرت کی بات بولا کیا فلموں میں جنت ہے دوزخ سے بچو کوئی بتایا کیا پیغام کے طور پہ ارے رجنی کانت ستر سال کا ہے اور وہ جس کو ہلنا نہیں آتا تو گرافک سے اس کو ہلاتے اس کو فائٹ ماننا نہیں آتا تو ایک اسٹینٹ کو رکھ کے سٹنٹ مین کو رکھ کے فائٹ مانے کراتے اس کی چہرے پہ پورا جو ہے جھوڑیاں چہرہ گندہ ہو گیا وہ وہاں کے کالا چہرہ آدمی کا نظر نہیں آتا اس کو جو ہے میک اپ کر کے چہرہ دکھاتے ساری کچھ فانی باتیں لیکن لوگ لذت اٹھاتے تمہاری زندگی کا وقت چھلے رہا جھوڑ جھوڑ پہ جھوڑ جھوڑ پہ جھوڑ خالی گانے جھوڑ پہ جھوڑ خالی ڈینس جھوڑ پہ جھوڑ خالی ماردھر کیا دے گا انہیں گارڈ ہے وہ خود اندر سے کمزور انہیں گارڈ ہے یہ شارو خان یہ سلمان خان یہ آمر خان کبھی اللہ کی اللہ سے ڈرنے والی بات بولے تم سے کہ میں مرنے کے بعد کیا ہوگا نہیں آتا ان کی زبان پر ان کو حج کا ارادہ بھی نہیں آسکتا ان کی زبان پر ان کو نماز پڑھنے کا ارادہ بھی نہیں آسکتا ان کی زبان پر یہ سب دھوکہ ہے تم دھوکے میں پڑے رہو اللہ کی شان دیکھ لیا تم خالید تیلنگانہ کے اندر جو ہے دونوں کو لات مارا اللہ تعالی کیسا ہوا یہ کوئی سو سکتا بی جے بھی کو زلیل اللہ تیرہ دن کے لیے کرا تھا اس سے پہلے الیکشن میں اٹر بی آری واج پائی کے بعد آج وہ الکی اڈوانی جو اسلام کا دشمن تھا اس کو پوچھ کے پھیکے لو ایسا نماز سے کر رہا ہو جہاں پہ بی جے پی نہیں آئی سوچو کبھی یہ جو ہے مرد بنا تھا بی جے پی کا آج دھیڑ بن کے شکریہ بول رہا وہ جو بی جے پی نہیں آئی سے جگاؤں کو اللہ کی شان دیکھونے پاکستان میں پیدا ہوا پاکستان تے دشمنی کرتے سترہ اٹھارہ کروڑ کا ملک اور وہ ملک کے خالی یا کسان ہیں انڈیا میں اور بیچارے پورے سوسیٹ کرنے تیار ہے اب بی جے پی ہار رہا بول کے انہوں کی خرضیں ماف کرتا بول رہا ادھر ادھر پھر تیرا چوے کی طرح موڈی اب اس کے پاس سمجھ میں آئی ایک مسلم کانفرنس میں گیا تو خالی ایسا صبح وہ غریب جو ہے ایک امیر کی شادی کے اخت میں چہرہ بنا کے دیکھتا نا وہ ایسا دیکھ رہا تھا صبح مسلمانوں کو